اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آپ میرمیڈ یعنی جلپری کو تو جانتے ہی ہوں گے میرا مطلب یہ کہ یہ کریچر آپ نے فلموں میں ضرور دیکھی ہوگی اور کہانیوں میں ضرور سنی ہوگی اسے سمندر کے اندر رہنے والا انسان ماننا جاتا ہے کیونکہ یہ آدھی انسان اور آدھی مچھلی ہوتی ہے لیکن یہاں ایک بہت ہی بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ اصل میں ہوتی بھی ہے یا نہیں اس سوال کا جواب آپ کو دینے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جلپری جیسی کوئی مخلوق اس دنیا میں مجود نہیں ہے نہ ہی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے اصل میں اس کی جو کہانیاں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ ایک سائنسی تھیوری ہے جسے ایولیوشن کا نام دیا جاتا ہے اور اس تھیوری کے مطابق انسان ڈائناسور سے بھی پہلے مجود تھا لیکن تاب انسان کا وجود ایک مچھلی جیسا تھا تاب یہ انسان نہیں کہلاتا تھا کیونکہ تاب ان کے گلز بھی ہوتے تھے آہستہ آہستہ ان کے وجود میں تبدیلی آتی رہی اور ان کے گلز بھی ختم ہو گئے اور پھر یہ خوشکی پر رہنے والا ایک جانور بن گیا تاب ان کی شکلیں بندروں سے ملتی تھی اور یہ افریقہ کے جنگلات میں رہتے تھے اور وہاں سے ہی ان کی نسل آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور مچھلی سے انسان تک کی اس ایولیوشن یعنی تبدیلی میں چالیس پچاس سال نہیں بلکہ بیس کروڑ سال لگ گئی اور سائنس کی اس تھیوری میں کہا گیا کہ انسان کی مختلف قسمیں تھی جن میں سے ایک کو ہومو سیپینز کا نام دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ باقی کی نسلیں اس بدلتے ماحول میں سروائیو نہیں کر سکی تھی جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ مرتی گئی اور ان کا آہستہ آہستہ مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور اسی تھیوری کے مطابق ایک تھیوری اور تھی اور اس تھیوری کو سائنس خود بھی نہیں مانتی کہا جاتا ہے کہ انسان کی ایک نسل ایکویٹک ایپ تھی جو سمندر سے نکل نہیں سکی اور اس نسل میں ایولیوشن نہیں ہو سکی تھی یعنی یہ ٹھیک سے انسان نہیں بن سکی تھی اور اس کا نیچے والا دڑ مچھلی اور اوپر والا دڑ انسان کی طرح ہی رہ گیا لیکن سائنس میں اس تھیوری کو نہیں مانا جاتا کیونکہ جلپری کے وجود کا کوئی ثبوت آج تک نہیں ملا اور نہ ہی اسے آج تک اصل میں کسی نے دیکھا ہے بس یہ کہانیوں میں ہی پائی جاتی ہے اور یہ جو ویڈیوز اور تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں یہ مکمل طور پر ایڈیٹنگ ہے اگر آپ نے اس جلپری کو حقیقت میں دیکھا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا لیکن زمندر میں ویل کی ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے جسے بلوگ ویل کہتے ہیں ان کا وجود ہلکہ پھل کا جلپری جیسا ہوتا ہے اور اسی کو دیکھ کر ہی کچھ لوگ دوکھا کہا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جلپری دیکھی ہے اور دوستو اس کا جسم چاند کی روشنی میں لگتا بھی تقریبا جلپری جیسا ہی ہے دوستو آپ نے ہمیشہ ہی ایسا سنا ہوگا کہ میں نے جلپری دیکھی اس کہانی میں جلپری تھی جلپرا کیوں نہیں کہتا کوئی بھی کیونکہ اس ویل کا جسم چربیلا ہوتا ہے اور چاند کی روشنی سے اس کا وجود عورت جیسا لگتا ہے اور یہی وہ مچھلی ہے جسے جلپری سمجھا جاتا ہے دوستو فیلحال اس کیریچر یعنی جلپری کا واضح طور پر کوئی نام و نشان نہیں ہے لیکن اگر آئندہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا چلتا ہے تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے لیکن آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پساندائی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پساندائی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو جلد جلد آپ تک پہنچ سکے شکریہ